السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک بہن سوال پوچھتی ہیں کہ آج کل لڑکیاں اپنی ڈی پی پروفائل پر اپنی تصاویر لگاتی ہیں یا پھر صرف ہونٹوں کی آنکھوں کی یا پھر اسی طرح پازے بغیرہ کی وہ تصویر لگا دیتی ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے میری بہن قرآن و حدیث میں اس چیز سے خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی دلائل تو اتنے زیادہ موجود ہیں لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے تو اس سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیں کہ عورت کا معنی کیا ہے عورت کا معنی ہی پردہ ہے یعنی کوئی بھی عورت کوئی بھی لڑکی اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے آخری حصے تک ناخن تک وہ مکمل کی مکمل پردہ ہے عورت نام ہی پردے کا ہے وہ کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہ خود فیزیکلی ظاہر ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی تصویر یا اپنے جسم کے کسی حصے کی تصویر چاہے وہ آنکھیں ہیں پاؤں ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے جسم کی کسی بھی کسی بھی حصے کو وہ کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ کبیرہ گناہ کی مرتقب ہے اور اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسی خواتین کے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے اللہ رب العزت مسلمان بیٹیوں کو مسلمان بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں پردوں کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ما عندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلی 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 چل